ووٹ خود بھی دینا ہے اور جو امسائے ہیں ان کو بھی تیار کرنا ہے جو نہیں مانتا اس کو نہ مانے لیکن آپ اتنا تو کہیں نا کہ ہم چار بچوں کو لے کر جنگ قادسیہ میں نہیں گئی حضرت خنسا کے چار بچے تھے اور بیوہ بھی تھی لیکن جب اسلام کو ضرورت پڑھ گئی جنگ قادسیہ میں تو حضرت خنسا آپ نے چاروں بچوں کو لے کر چلی گئی اور وہاں آپ نے تو یہ کام نہیں کرنا آپ نے تو صرف جا کر وہاں پرچی ڈلوانی آئے اور اس پرچی کی عبادت کرنی ہے یہ تو وہ تو بڑے ہی لوگ تھے نا جو جو اتنا بڑا کام کر گئے چاروں بچوں کو لے کر گئی اور چاروں بچوں کو ایک وسیعت کی انہوں نے جب جنگ میں جانے لگے نا تو آپ نے فرمایا بھئی میں نے آپ کو حلالی دودھ پلایا ہے یہ لفظ ہے میں نے ہم کو حلالی دودھ پلایا ہے اور آج اس میرے دودھ کے وفا کرنے کا وقت آگیا اسلام کو قادسیہ میں ضرورت پڑ گئی ہے میرا بچہ وہ ہے جو زندہ واپسی پر میرے ساتھ ملاقات نہ کرے یہ ہے اقبال کہتا ہے نا بہلہ دخترقی دلبریہ مسلمارہ نظیبت کافریہ اقبال کہتا ہے مسلمانوں کی بیٹی یہ فیشن اپنا کر تو اپنے جسم ننگے کر کے مٹک مٹک بزاروں گلیوں میں تو چلتی ہے یہ مسلمان بچیوں کو کافروں کی تعذیب زیب نہیں دیتی بہلہ دخترقی دلبریہ مسلمارہ نظیبت کافریہ مسلمان بچیوں کو کافروں کے یہ عرکت زیب نہیں دیتی پھر اقبال نے آگے جو بات کی نا اس نے کہا کہ چپیش آجت چپیش افتادو تمادی عجبین امہ حاتش اقبال کہتا ہے جو قوم یہ چاہتی ہے نا کہ اس کا حال کیا ہے اور اس کا مستقبل کیسے ہوگا حال یہ قوم کیسے گزر رہا ہے اس کا یا مستقبل اس قوم کا کیا آنے والا ہے تو اقبال کہتا ہے اس پر کوئی لمبے چوڑے مضمون لکھنے کی ضرورت نہیں تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں وہ صرف مسلمانوں کی ماں کو دیکھ لے مسلمانوں کی ماں جیسے حال میں ہیں وہی مسلمانوں کا حال ہے اور مسلمانوں کی ماں کا جو اب حال ہے قوموں کا مستقبل بھی وہی ہے ہم آپ کو استہاں کہ تاکہ آپ کو دیکھ کر مسلمان خواتین کو دیکھ کر کفر لرزے کہ مسلمانوں کا حال بھی اب درست ہونے والا ہے اور مستقبل بھی روشن ہونے والا ہے اقبال کا توادید از جبین امہ حاتش کہ مسلمانوں کی جو امائیں ہیں نا ان کا کردار ان کا لباس ان کا محنت ان کی کوششیں اور دین کے لیے بڑھ جڑھ کے آگے حصہ لینا کہہ لگا اس سے پتہ چل جائے گا کہ دین تخت پر اب آنے والا ہے یہ بات اور اقبال کہتا ہے تو نمید آنی کہ کراہتے سوزے تو تقدیر عمر رہا دگر اقبال کہتا ہے تو نہیں جانتی کہ تیرے قرآن پڑھنے کے سوز کی وجہ سے حضرت عمر کی تقدیر بدل گئی حضرت فاروق عظم کی ہمشیرہ قرآن ہی پڑھ رہی تھی نا حضرت عمر جب تلوار لے کر آئے تھا تو نمید آنی کہ کراہتے سوزے تو کیوں جی تو نہیں جانتی کہ تجھے کیا پتا ہے کہ وہ کیا بن گیا تھا کہ حضرت عمر جو ہے وہ جب قرآن کا آواز ایک سنی تو پہلے ہمشیرہ کو مارا پھر پہا کہ وہ بتاؤ تو صحیح وہ کیا پڑھ رہی تھی تو نمید آنی کہ کراہتے سوزے تو تقدیر عمر رہا دگر کر کہا تجھے نہیں پتا کہ تیرے قرآن کے سوز نے عمر کی تقدیر کو بدل دیا تھا تو تجھے قرآن کی طرف آنا چاہیے اور تجھے قرآن کی دعوت لے کر لوگ غلط دعوتیں لے کر اور چوروں کے لئے لوگ جاتے ہیں ڈاکوں کے لئے جاتے ہیں تو آپ جب بھی لوگوں کے پاس جائیں تو ان کو سمجھائیں کہ حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ کا یہ کردار ہے آپ کی سابزادی حضرت رکیہ کا یہ کردار ہے حضرت زینب کا یہ کردار ہے حضرت امہ کلسون کا یہ کردار ہے حضرت امہ خلاد کا یہ کردار ہے ام عمارہ کا یہ کردار ہے ام عامر کا یہ کردار ہے حضرت ام سلمہ کا یہ کردار ہے ہم کوئی کلاش تو ہے نہیں ہم جو ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس طرف کوئی چائران امائی لینا چاہے بچیوں کے لیے لینا چاہے اسلام میں وہ بھی موجود یہ تو ہم ایسی گدہ گر بنے ہوئے ہیں کہ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جی وہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ گدہ گری چھوڑے اور جو بھی انہیں جانا جو بھی بات پوچھنی ہو حضور کا گھر بھی موجود ہے حضور کی سبزادیہ بھی موجود ہے حافظہ بھی موجود ہے ناموس رسالت پر پیرے دینے والی بھی موجود ہیں اپنے بچوں کو میدان میں بھیجنے والی بھی موجود ہیں اور اپنے بچوں کی چاروں لاشوں کو دیکھ کر جنگ قادسیہ میں حضرت خنساء چاروں بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر حضرت خنساء روئی نہیں جب صحابہ نے تازیت کرنا چاہیے نا ہمارے یہ ہمارے پاس ہے چاہاں کوئی دنیا کی قوم بتائے جس کے چار بیٹے گئے ہوں اور پھر وہ عورت میدان جنگ میں کیا کہہ رہی ہو صحابہ نے کہا آپ کی چاروں بیٹے شہید ہو گئے تازیت کرنا چاہیے فرمایا نہیں نہیں یہ بات نہیں کرنی میں بتاتی ہوں میں کون ہوں تو آپ نے وہاں اپنے بیٹوں کی لاشیں سامنے رکھ کر کہا الحمدللہ اللہ اکرمانی بشہادتہم یا اللہ تیرا شکر ہے کیا مر تک مسلمان عورتوں کو بتا دیا یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے بابو کے غلام تو تازیت کرنا چاہتے ہیں نا ایسے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ تیرا شکر ہے آج تُو نے مجھے ان چار شہیدوں کی ماں بنا دیا